اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جمال ایم جیسٹوڈیو کے ساتھ دوستو آج ایک اور معلوماتی اور انٹرٹینمنٹ کے حفالے سے وڈیو لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں آپ نے بہت سی فلموں کے اندر دیکھا ہوگا اور ریل لائف میں بھی اگر کسی کو عدالت بغیرہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو اس نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو جد جو ہوتے ہیں وہ سزائے موت کا فیصلہ لکھنے کے بعد جس کلم سے جس پین سے وہ سزائے موت کا فیصلہ لکھتے ہیں تو اس کی جو نب ہے اس کو توڑ دیتے ہیں یعنی جو پین ہے اس کو ناکارہ بنا دیتے ہیں تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں آج میں آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس وڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ سزائے موت لکھنے کے بعد جو جاج ہے وہ پین کی نب یا اس پین کو کیوں ناکارہ کر دیتے ہیں اس کو کیوں توڑ دیتے ہیں یہ وڈیو دیکھتے رہیں تا کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو سکے آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں شکریہ جی تو دوستو جیسا کہ ڈیسکرپشن کے اندر اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج کی جو ہماری وڈیو ہے وہ اس ٹاپک پہ ہونے والی ہے کہ جاج جو ہے وہ سزائے موت سنانے کے بعد پین کی نب کیوں توڑ دیتا ہے تو دوستو بالی وڈ کی فلموں سے لے کر حقیقت تک عدالت میں جو بھی ججز ہیں جب کسی مجرم کو سزائے موت سناتے ہیں تو استعمال کیے جانے والے پین کی نب کو توڑتے ہیں جو خود ایک سوال ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں عدالتوں میں بریٹش راج سے جاری مجرم کو سزائے موت دینے کے بعد جج اس پین کی نب کو توڑ دیتا ہے جس سے وہ اس مجرم کو تختہ دار پر لٹکانے کی سزا لکتا ہے یعنی کہ جس کلم سے جس پین سے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے پھانسی دی جاتی ہے تو جج وہ فیصلہ لکھنے کے بعد اس کی نب کو توڑ دیتا ہے اور یہ رواج سب سے زیادہ بھارت میں ہی عام ہے جہاں آج بھی عدالت میں جب سزائے موت دی جاتی ہے تو پھر جج کی جانب سے پین کی نب جو ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے مومن یہ منظر آپ نے فلموں کے اندر بھی انڈیا کی دیکھا ہوگا جج کی جانب سے جو پین کی نب توڑنے کی وجہ جو بیان کی جاتی ہیں وہ کچھ زہل ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں جج کی جانب سے جو سب سے پہلے ہی سزائے موت کی سزا کے بعد پین کی نب اس لئے توڑی جاتی ہے کہ وہ پین جو کسی کی زنگی کے خاتمے کی وجہ بنے اب وہ پین کسی دوسرے کام کے لئے استعمال نہیں ہونا چاہیے اس لئے اس کا توڑ دینا ہی بہتر ہے اس کے بعد دوسری جو وجہ اس کی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پین کی نب توڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ایک بار جج کسی کو سزائے موت کی سزا سنا دے اور لکھ دے تو پھر کوئی اس سزا کو تبدیل نہ کر سکے اور نہ ہی وہ اپنے حکم کی نظر سانی یا اس فیصلے کو فوری طور پر منسوک کر سکے اگر وہ چاہے بھی تو ایسا نہیں کر سکتے سزائے موت اس کی تیسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے سزائے موت کیونکہ خود ایک دردناک سزا ہے اس لئے جب جج یہ سزا کسی مجرم کو سناتا ہے تو جج کی جانب سے پین کی نب کو توڑنا اس پر افسوس کا اظہار کرنا ہے اور اس کی جو چوتھی وجہ اور آخری وجہ بتائی جاتی ہے اس کے مطابق جو ہے سزائے موت دینے کے بعد پین کی نب کو اس لئے بھی توڑا جاتا ہے کہ جج دوبارہ اس خونی پین جو کسی کی موت کی وجہ بناو سے دور رہ سکے اور اپنے دیئے کے حکم پر کبھی نادم نہ ہو کیونکہ اس نے جو کیا وہ قانون کے مطابق تھا دوستو یہ تھی کچھ وجہات جن کی وجہ سے جج ہے وہ سزائے موت لکھنے کے بعد فیصلہ لکھنے کے بعد جو کلم ہے اس کو توڑ دیتے ہیں جو میں چاچا تھا بہت سے لوگ اس چیز کو جاننا چاہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں شکریہ